اور اب چرچہ واسطو شاستر کی واسطو شاستر میں آج ہم بات کریں گے ٹوٹے یا خراب آئینے کو گھر میں نہ رکھنے کے بارے میں گھر میں آئینہ لگانا شب ہوتا ہے اور صحیح دشاہ میں آئینہ لگانا بہت شب ہوتا ہے غلط دشاہ میں آئینہ لگانا خراب ہوتا ہے لیکن ٹوٹا یا خراب آئینہ آشوب خلدنے وقت سے بڑھ کر ہوتا ہے ایسے آئینے کو گھر میں رکھنے سے پوسٹیو وائبریشن کم ہوتی ہے گھر تھی جاتی ہے اور اس نتیجہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ ٹوٹے ہوئے آئینے پر پڑھنے والی روشنی نیگیٹیو اوڑیا کا سنچار کرتی ہے اور جس کا سیدھا اثر گھر کے لوگوں کی پوسٹیو سوچ پر پڑھتا ہے جو اسے نیگیٹیو بنا دیتا ہے آئینوں کو ٹوٹنے پر گھر سے باہر ڈسپوز کر دینا چاہیے جب تک آئینہ جب کوئی آئینہ اچانک ٹوٹ جاتا ہے تو لوگ اس کا مطلب لگاتے ہیں کہ گھر پر آئی کوئی بڑی مصیبت اس آئینے پر ٹل گئی ہے اب یہ اس کا کوئی سائنٹیفک والیڈیٹی نہیں ہے کسی لیبوریٹری میں ایسا ٹسٹ نہیں کیا گیا ہے لیکن یہ ایک مانتہ ہے آپ چاہیں تو اس مانتہ کو برقرار رکھیں آپ اس مانتہ کو برقرار رکھیں یا نہ رکھیں لیکن یہ نشت سلاح ہے جو سائنٹیفک بھی ہے کہ ٹوٹے ہوئے آئینے جس میں تصویر بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہو تائی ٹکڑوں میں تصویر دکھائی دیتی ہو وہ تصویر کو بھی ٹکلے ٹکلے کر دیتی ہے لہٰذا اسے گھر سے باہر تورنت ڈسپوز کر دینا چاہیے تو واسطو شاستر میں اسی چرچہ ٹوٹے یا خراب آئینے کو گھر میں نہ رکھنے کے بارے میں امید ہے کہ آپ اس واسطو ٹپ کو اپنا کر فائدہ جرور اٹھائیں گے